کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے جزید تھا حسین ہے شہدہ کربلا کی یاد میں شہر فرم مجالیس اور جلوس آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے مختلف علاقوں میں شبیہ زلجنہ کے جلوس برامر پولیس کے سخت حفاظت انتظامات میں عزداران کی نوحاکانی اور ماتمداری مختلف وقامات پر پانی گوتھ اور شربت کی سبیلیں لگائے گئیں جبکہ جگہ جگہ لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا امام بارگاہ بلوک سیدہ اسلام پورا سے برامت ہونے والا شبیہ زلجنہ کا جلوس اختتام پسیر جلوس سے قبر علامہ عصد زہری نے اہلِ بیعت کے فضائل اور مسائح پیان کیے شوراکہ نے نمازِ مغربین بھی ادا کی سنے اٹھارہ سال پالا تھا کیسے دیکھے بھی وہ تیرا علا شاہ تیری شادی کا تھا جسے حرما کیسے جھلے لٹن روڈ امام بارگاہ حسینیہ زینبیا میں آٹھ محرم کی مناسبت سے مجلسِ اعزا کا انعقاد علامہ موسیٰ حیدر زہدی مسائح پیان کیا لٹن روڈ پر سیکیورٹی کے سرس انتظامات عدداروں کی کثیر تعداد موجود حیدری سکاؤٹس پی کانون ناتذ کرنے والے اداروں کے ساتھ موجود آٹھ محرم الحرام کا شبیح زلجنہ کا جلوس امام بارگاہ موری گیر سے برامت ازاداروں کی ماتمداری نوحا کانی اور کریہ سالی جلوس ربائی تیراستوں سے ہوتا ہوا پانچ پیڑ پرانی انار کلی پہنچ کر اختتام پسیر امام بارگاہ گلستان زہرہ بٹ روڈ بھی آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے شبیح زلجنہ کا جلوس اور مجرس کا انعکات ازاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مولانا سخابت علی کمی نے فضائل اور حضرت عباس کی وفا اور واقعہ کربلا کے مناسبت سے مصائب بیان کی علی منزل چنگی عمر صدو میں آٹھ محرم الحرام کے مناسبت سے مجلس ازاد مولانا مصطفی مہدی نے مجلس میں مصائب اہل بیعت بیان کی مجلس کے اختتام پر شبیح زلجنہ کا جلوس بھی برامد ہوا ازاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی گرین ایکر سوسائٹی کے حسین ویلیج سیادی ہاؤس میں آٹھ میں محرم الحرام کے مناسبت سے مجلس ازاد کا احتمام کیا علامہ سید عابد قلیم رسی نے غازی عباس علمدار کی شہادت کے مصائب بیان کیے جبکہ شبیح علم بھی برامد کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفا کے پیکر حضرت عباس علمدار کی یاد میں نشات کولونی میں قواتین کی مجلس رہنے کا زاکرہ خانون زاہدہ حسینی نے مسائب اہل بیت بیان کیے مجلس ازادار میں قواتین ازاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جبکہ اقبال ٹاؤن ہما بلوک میں بھی قواتین کی مجلس رہ تمام سیدہ زہرہ نقوی نے مسائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے سمنا بات ایل ڈی اے کوارٹر میں مجلس ازا اور شبیح سلجنہ برامد زاکر ریاض علی حاشمی اور انصر بختیاری نے فضائل و مسائب اہل بیت قیام کیے ازاداروں کی جانے سے نوحہ کانی اور مات امداری کی گئی اور امام علی مقام کو پرساتی آکیا منامہ میں امام بارگاہ زاگیر حلی اصغر میں مجلس ازا کا انکار کیا گیا مجلس میں ازاداران حسین کی قصیر تعداد نے شرکت کی مجلس کے اقتدام پر شبیح سلجنہ برامد ہوا اور ازاداروں نے مات امدار کی اور کمیشر لاہور جلفقار احمد کھمن کا ڈی ای جی آپریشنز کے امراہ موچی گیٹ کا دورہ نصار حبیلی سے نکلنے والے مرکزی جلوس کے انتظامات کا جائزہ ادھر کمیشر لاہور سے مختلف مسارک کے علماء نے ملاقات کی اختیب بادشاہ بسید مولانا عبدالخبیرہ صاحب نے کہا تمام فوقحہ کے علماء میں مکمل اتفاق اور اتحاد ہے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء کا قلیدی کرتا ہے اور رہے کا موسیقی